موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین سوگت ہے آپ کا ویرل لیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا محضبان مفتیحار نظر آئیے ڈالتے ہیں دنیا کی پانچ بڑی اہم خاص خبروں پر ایک نظر یمن میں ایک بار پھر سیکیورٹی فورسز اور جنگ جوہوں کے بیچ خطرناک جڑب اقوام متحدہ کے امن مذاکرات کے کوشش ناکام ہونے کے بعد فوج اور باغیوں کے درمیان ہونے والی جنگ فضائی حملوں میں چورہ سی لوگوں کے حلاق ہونے کی خبر ہے مزید صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہے حکام کے جانب سے جاری بیان کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض کی فضائیہ سمیت حکومتی حمایت یافتہ اتحاد میں یمن میں ستر فیصد غزہ اور دیگر امدادی وسائل کے داخلے کے تمام راستوں کو بلوک کر رکھا ہے فوج حکام کے مطابق اتحاد کے جانب سے شہر سنعہ کے باغیوں کے قابض علاقے کے دارل حکومت کی طرف جانے والی مرکزی سڑک کو بھی بن کر دیا گیا تھا بتا دیں کہ دو ہزار پندرہ سے جاری خانہ جنگی میں اب تک دس ہزار کے قریب افراد قتل ہو چکے ہیں طالبان کے جنگ جوہوں نے افغان سیکیریٹی فورسز کے مختلف چیک پوسٹوں پر حملہ کر دیا جس میں اٹھاون سیکیریٹی اہلکار مارے گئے مزید حلاقتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پولس اور فوجیوں کے تیرہ چیک پوسٹ پر طالبان نے قبضہ کر لیا افغان فوج نے بھی دعویٰ کیا کہ گیارہ جنگ جوہوں کو ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا طالبان کے کمانڈر مولوی نظیر بھی مارا گیا حکام کے مطابق اس حملے میں عام شہریوں کو نشانہ بنائے گیا تاہم سیکیریٹی اہلکاروں کے حلاقتوں کے سرکاری سطح پر تزدیق اب تک نہیں ہو سکی ترکی میں حکومت کے خلاف ناکام فوجی بغاوت میں ملوث افراد گولن تحریک سے وابستہ کارکنان کی گرفتاری ان پر کاروائیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے ترک حکام نے امریکہ میں مقیم مذہبی عالم فتح اللہ گولن کی تحریک سے وابستہ رہنے کے الزام میں پیر کو ساٹھ افراد کو پھر گرفتار کیا جس میں ایک کامن فوجی اہلکار اور نو دیگر دوسرے لوگ شامل ہے گرفتاریہ ترکی کے نو مختلف صوبوں سے ہوئی ہے بتا دے کہ فتح اللہ گولن کو دوہزار سولہ میں ترک صدر طیب اردگان کے حکومت کے خلاف کی جانے والی ناکام فوجی بغاوت کا ماستر مائن قرار دیا گیا ہے یاد رہے کہ اردگان کے لیے اس وقت لاکھوں ترکی عوام سڑکوں پر اتر آئے تھے جس میں دو سو پچاس عام شہریوں کی موت ہوئی تھی پاکستان کے پورو پی ایم سابق وزیر آزم پاکستان نواد شریف کی اہلیہ کلسوم نواد کا لندن میں انتقال ہو گیا یہاں وہ دوہزار سترہ سے زیر علاج تھی امران خان نے تازیت کی اور گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت پاکستان کلسوم نواد کے اہل خانہ اور لواہقین کو قانون کے مطابق تمام سہولیات دے گی پاکستانی جیل میں بند ان کے شوہر نواد شریف ان کی بیٹی مریم نواد اور دامات کیپٹن سفدر کو آخری نصمات میں شرکت کی اجازت دی جائے گی نواد شریف کے خاندان نے جسد خاکی کو پاکستان لانے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ کی ریاست نیو یارک میں ورڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے سترہ برس مکمل ہو گئے گیارہ ستمبر کو سترہ سال ہو جانے کے بعد بھی ہر سال گراؤنڈ زیرو پر مرنے والے افراد کے ناموں کو پکارا جانا ان کی یاد میں چند منٹ خاموشی اختیار کرنا ایک روایت بن چکی ہے امریکہ کے ورڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ سترہ سالوں کے بعد بھی عالمی منظر نامے پر اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں اس واقعے کے بعد سے دنیا دہشت گردی کی آگ میں پھس چکی ہے گیارہ ستمبر کا سورج امریکہ کے لیے قیامت بن کر رکلا تھا دہشت گردوں نے دو تیارے ایک کے بعد ایک اس فلک بوس بلند امارت میں گسا دیئے تھے جس میں تین ہزار مقامی اور غیر ملکی باشندے مارے گئے تھے اور چھ ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے تھے اور دس ارب ڈالر کا مال نقصان بھی ہوا تھا موسیقی